موسیقی ہلو گائز اسلام علیکم میں سنجیدہ سیفی ایک بار فی ویلکم کرتی ہوں اپنے ریل لائف میں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے اور اپنے اچھا چھے کاموں میں مزی ہوں گے ہم نے سب بھی اپنے پیڑ پودھوں میں سب بھی میں ڈال دیا ہے اور دیکھیں اب میں لگانے لگی ہوں اربی دیکھیں یہ اوپ سیزن میں تو میں نے اس طریقے سے رکھ دی تھی ان کو اسٹور کر کے اس میں ریتیلی میٹی ہے جو اور اس میں یہ دیکھیں گروہ پیریل ہے اب اس کا گروہنگ سیزن ہے اس کا تو اب میں سوچ رہی ہوں میں نے دیکھا تھا اس کو تو اس میں گروہ چلی ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی لگا دیتے ہیں تو اس کا بھی اچھے سے گروہ چل جائے گی اور یہ اربی الگ ٹائپ کی ہے میں نے باہر سے مانگائی تھی ایک نیبر کے یہاں پر بیڑ لگی ہوئی تھی تو میں نے مہین سے یہ بیج مانگایا تھا تو مجھے اچھی لگی تھی تو میں لے کر آئی تھی جب اوپ سیزن تھا لیکن اب اس کا سیزن آ چکا ہے تو اس کی گروہ بھی چل رہی ہے یہ جمنا کے پاس مل جاتی ہے اس میں ہی زیادہ تر ہمیں تو اپنا کٹنگ وغیرہ لگانی ہوتی ہے تو اس میں بہت اچھے سے چل جاتی ہے تو نیچے تو میں نے نیچے کی پراتوں میں نے خیت والی میٹی ڈالی ہے تھوڑا سا گوبر خات ڈالا ہے اور برمی کمپوش بھی ڈال لیتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا ہی ڈالیں گے لیکن جب اس کی اچھے سے گروہ چل جائے گی پھر اس میں اچھے سے خات وغیرہ جب ڈالوں گی تو دیکھئے یہ اچھے سے چل جائے گی اس میں تو وارننگ کا کام ہو چکا ہے اور نیچے آ چکی ہوں اب میں کرنے لگی ہوں کچھ سلائی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے میں خود ہی کپڑے ریزائن کرتی ہوں اپنے بھی اور مشبہ کے بھی اگر میں کر رہی ہوں تو ریزائن میں نے سوچ رکھا ہے تو یہاں پر میں مشبہ کو بھی بتا رہی ہوں کٹنگ وغیرہ کے نشان تو میں نے پہلے سے ہی لگا دیتے ہیں لیکن اس کو پھر بھی میں بتا رہی ہوں تو تھوڑا تھوڑا اس کو بتاؤں گی تب ہی تو اس پہ بھی آ جائے گا تو اس پہ ہی کٹنگ کر آ رہی ہوں میں تھوڑا تھوڑا کٹنگ وغیرہ وہ کر لیتی ہے مجھے دیکھ دیکھ کر کوئی بات نہیں اس کو اچھے سے آ جائے گا ابھی تو وہ پڑ ہی رہی ہے لیکن میں سلائی وغیرہ کرتی ہوں تو تھوڑا بہت وہ بھی میرے ساتھ کر لیتی ہے تو یہاں پر مصبا اپنے سوٹوں کی کٹنگ کرتے ہوئے اس کا جو میں نے ڈیزائن کیا ہے تو وہ بھی آپ کو سوٹوں کی کٹنگ کروں کیونکہ کل سے رمضان ہے تو آج میں نے بہت سارے کام کی ہیں اپنے گارڈن کی بھی ساپ سفائی کی ہے اور جو میں نے اربی وغیرہ کے بیز بھی لگا دیئے ہیں اور پانی وغیرہ فٹیلائزر وغیرہ سب ہی دے دیا تھا اور یہاں پر دیکھیں یہ گلہ میں بہت ہی چھوٹا بتا رہی ہوں کہ یہ زیادہ بڑا گلہ اچھا نہیں لگتا لڑکیوں کے تو یہاں پر گول گلہ ہی بنا رہی تھی ایک طرف کا میں نے گول گلہ بنایا ہے تو آج کھانا بھی مصبا نہیں بنایا ہے پہلی بار اس نے کشن میں سالن بنایا تھا تو نان میں نے بازار سے ہی مانگوا لیا تھے کیونکہ مجھے سلائی میں ہی ہو گیا تھا سام ہو گئی تھی اور یہاں پر دیکھیں مصبا پہن کر کیٹ ووک کر رہی ہے اور پھر مجھ کو دودھ بھی نکالنا تھا آج ملاتی ہوں ہم اپنے نئے صدرسیے سے سب سے تو آپ ملے ہی چکے ہیں ابدوستمت سے مصبا سے مہین سے اور میں تو آپ کی دوست ہوں یہ آپ کی میری آپ تو میری آواز روز سنتے ہی ہو اور دیکھیں یہ ہے ہماری نئی صدرسیہ ہماری بھی سے بھی ملا دیتی ہوں ملا دیتی ہوں آپ کو یہاں پر میں دودھ نکال لہی ہوں اس کو تھوڑی دیر اس کو اس طرح سے تھنوں کو دھونا پڑتا ہے اور پھر اچھے سے پوس جاتی ہے پھر اس کا دودھ نکالتے ہیں بھیس کا تو ہم گھر کا ہی دودھ یوز کرتے ہیں یہ ہماری بھیس ہے اور اس کا چھوٹا سا بیوی بھی ہے چھوٹا بیوی نہیں ہے اول چھوٹی بھیس ہو گئی ہے چھوٹی سی کٹیا ہو گئی ہے تو یہ دیکھئے ابھی تک یہ پوس ہی نہیں ہے اس کو پندرہ منٹ تک ہی بیٹھ کر پوس آنا پڑتا ہے اور اب اچھے سے پوس گئی تھی تو میں نکال لے دودھ نکال رہی ہوں اور موین ویڈیو بنا رہا ہے تو یہ دیکھئے موسیقی 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 عبدالسمد دھار پی رہا ہے میں نکال رہی ہوں اور اس کو بہت مزا رہا ہے جب بھی دودھ نکالتی ہوں جب میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں بچے موین بھی اور عبدالسمد بھی اور دیکھیں یہاں پر دودھ پینے کے بعد کس طریقے سے چلا گیا ہے اور دودھ نکل چکا ہے جیسے کی آپ سب کو پتا ہے رمضان آ گئے ہیں آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریے اور میرے چینل کو شبسکرائب کریے اوکے گئی اسلام علیہ وسلم موسیقی تک 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 موسیق